اسلام علیکم آج جو میٹنگ ہوئی ہے شباز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی تو اس میں بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا کہ جی دھرنا نومبر میں لے جاؤ اب اس منطق کی جو ہے نا یہ سمجھ سے بالا ہے کہ یہ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی ناچ نہ جانے آنگن دیڑا یہ دونوں پارٹیاں انہوں نے مولانا فضل رمان صاحب سے اتحاد تو کیا تو شروع میں جب سب نے دھاندلی کا شور مچایا عمران خان کی حکومت آئی اے پی سی ہوئی تو سب نے بڑے زور و شور سے کہا کہ بھئی تحریک چلائیں گے اب آہستہ آہستہ تحریک میں چونکہ وہ چل پڑی مولانا فضل رمان صاحب تو پہلے دن سے ہی ڈیٹرمن ہے کہ میں نے دھرنا دینا ہی دینا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بلاول بھٹا نے کہا جی کہ ہم صرف اخلاقی امداد کریں گے جیسے ہم کشمیریوں کی کہا رہے ہیں نا اخلاقی امداد تو اخلاقی امداد کریں گے سیاسی کریں گے اور دھرنے میں شامل نہیں ہوں گے عجیب منطق ہے نا ویسے بلکل ہی عجیب ہے اور وہ نا کھیلنے والی بات ہے پھر شباہ شریف کو کہا گیا تو شباہ شریف کا تو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ تو دھرنا دینا ہی نہیں چاہتے تھوڑا بات ان کے اوپر دباؤ ہے وہ جیل سے دباؤ آ رہا ہے ان کے اوپر میڈم مریم کا اور نواز شریف صاحب کا جو ہے نا وہ جیل سے آتا ہے تو وہ تھوڑی میٹنگ میٹنگ کر لیتے ہیں ورنہ وہ تو بالکل ہی نہیں دھرنا دینا چاہتے اور یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ تو موجودہ حکومت کو پانچ سال کا ٹائم بھی دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ مساکِ معیشت جس کو مریم صاحب نے کہا تھا یہ مزاکِ معیشت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مساکِ معیشت پہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کو تیارا ہے یہ شباہ شریف نے کہا تھا آپ دوستو جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ جی ناچ نہ جانے آنگن ڈیڑا اور خسیانی بلی کھمبہ نوچے یہ والی باتیں ہیں اب فضل الرمان نے ان کو کہہ دیا ہوئے کہ میں نے ہر صورت اکتوبر میں کرنا ہے اب وہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا وہ ساتھ تو ملی ہوئی ہیں اب بالکل نام بھی نہیں کرتے وہ صاحب سامنے آتے بھی نہیں اور چھپتے بھی نہیں ٹھیک ہے وہ والا مسئلہ بنا ہوئے اب یہ فضل الرمان کو کلیر کٹ نا نہیں کر سکتے لیکن ایسی شرائط رکھ رہے ہیں ایسی شرائط رکھ رہے ہیں کہ یہ دھرنا پوسپون ہو جائے یہ دونوں ہی چاہتے ہیں یہ دونوں ہی چاہتے ہیں جب ان کی دم پہ پیر آتا ہے ابھی دیکھیں کل کی بات ہے کہ جب انہوں نے کہا کسی نے کہ جو مراد ہے مراد شاہ سندھ کے وزیر علیہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں تو بلاول بھٹو نے بڑی گرم تقریر کی اور اس نے کہا جی میں ایسا دھرنا دوں گا ایسا دھرنا دوں گا کہ فضل الرمان کا دھرنا بھی سب لوگ بھول جائیں گے ٹھیک ہے تو کیوں کہ ان کے دم پہ پیر آیا تھا اور کسی نے صحافی نے یہ سوال کیا تھا آپ دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ فضل الرمان صاحب کہنا دھرنا یہ بجائے کامیاب کرنے کے مجھے یہ لگ رہے کہ یہ ناکام کریں گے کیونکہ مولانا صاحب جو پوری کشتیاں جلا کے آئے ہیں اور ان کو بھی لگ رہے کہ یہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ جو مولانا صاحب کے جو حکومت مخالف لوگ ہیں نا ان میں مولانا صاحب اب ٹاپ پہ آگئے ہیں شباز شریف سے بھی اوپر آگئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بلاول بھٹو سے بھی اوپر آگئے ہیں اس دھرنے کا ببانگ دوحل اعلان کرنے پہ اب اگر وہ جاتے ہیں نومبر میں اچھا اس کی کوئی توجیہ نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ آج میں تو حرام ہوں کہ مسلم لیگ نون والوں نے کیا کہا ہے کہ جی ہمیں چندہ کٹھا کرنا پڑے گا دھرنے کے لیے ہمیں نے چندہ کٹھا کرنا ہے اور کارکنان کو ٹریننگ دینی ہے اور ان کو سارا وہ موبیلائز کرنا ہے اور آرگنائزیشن کرنی ہے یہ کو ماننے والی بات ہے دوستو بلکل وہی بات ہے یہ دھرنہ نہیں دینا چاہتے ان کی اوپر نیب کا دباؤ ہے فل دباؤ ہے نیب کی اوپر دونوں کو ٹھیک ہے تو یہ وہ دباؤ برداشت نہیں کر رہے اور شباہ شریف صاحب کہ اب میں کیا کہوں وہ دھرنہ دینا نہیں چاہتے میں ان کی نیت کے بارے میں کچھ کہنے لگا تھا لیکن میں نے اپنے الفاظ روک لیے وہ دھرنہ دینا نہیں چاہتے اور یہ دھرنہ جو ہے نا مولانا فضل رمان صاحب کا ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے اکتوبر کا ٹیمپو یہ ٹیمپو توڑنا چاہتے ہیں اکتوبر کے بعد مولانا صاحب میں جب نومبر میں کہہ دیں تو نومبر میں پھر سردی آپ کو پتہ ہے نومبر دسمبر میں سردی آ جاتی ہے پھر لوگوں نے کہنا اب سڑک پہ تو ہم نہیں رہ سکتے سردی میں تو مشکل ہے تو ایک جو ٹیمپو بنا ہوا ہے اس کو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے نون لیک والوں کو بھی سپورٹ کرنی چاہیے اور مولانا فضل رمان صاحب آگے آ رہے ہیں وہ تو آنے نہیں دے رہے تو وہ کہتے ہیں نہ کھیڑا گے نہ کھیڑن دے آنگے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا مولانا فضل رمان صاحب کے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب پہلے مخلص تھے لیکن اب حالات کی وجہ سے نیب کی وجہ سے ان سارے حالات کی وجہ سے اب یہ نہیں چاہتے کہ مولانا صاحب جو ہے نا نمبر ون لیڈر بنے اپوزیشن میں اور وہ دھرنے کو ڈیلینگ ٹیکٹریز استعمال کر رہے ہیں لیتو لال کر رہے ہیں نومبر کی کوئی ایک وجہ نہیں بتا رہا ہے کہ کیوں نومبر میں بھئی یہ دھرنہ تین مہینے پہلے آناؤنس ہوا تھا ٹھیک ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں کریں تو اس کی کوئی ریزن تو بتائے نا کوئی ریزن نہیں دوستو کوئی ریزن نہیں مولانا صاحب آپ کو ہم یہ بتا دیں اگر آپ نے دھرنہ کرنا ہے نا جب بھی نومبر میں دسمبر میں آپ کو اکیلے ہی کرنا پڑیں گے یہ تھوڑے سے لوگ آ جائیں گے لیکن اصل دھرنہ آپ ہے آپ کے پاس جو افرادی قوت ہے اس کا آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے اور اس کا مزید جو ہے نا وہ چلنا عوام کے لیے فیدہ مند نہیں ہے تو آپ اپنے طور پر یہ کام کریں باقی جو ہے نا وہ دائیں بائیں نہ دیکھیں ادھر آپ کو مایوسی ہوگی ٹھیک ہے جی تینکیو ویری مچ